اسلام علیکم ہم نے ویڈیو بنانے لگو نا تو میں نے تیہ تو یہ کیا ہے کہ میں نے کوئی جذباتی نہیں ہونا کوئی گرمی سردی نہیں دکھانی گرمی سردی تو ابھی نہیں گرمی نہیں دکھانی اور کوئی ایسی بات نہیں کرنی لیکن اگر کوئی تھوڑی گرمی اونچ نیچ ہو جائے تو آپ ایکسکیوز کر دینا ماف کر دینا کیونکہ دوستو بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے بیس تاریخ کو اے پی سی میں خطاب کرتے ہوئے ایک بڑی بہترین تقریر کی جس میں انہوں نے پوری پاکستان کی تاریخ کا حوالہ دیا کہ آج تک کوئی بھی وزیراعظم اپنی مدت پوری نہیں کر سکا جبکہ جو مارشاللہ کے دور تھے وہ نونو سال کے اوپر محیط تھے اور انہوں نے مزے مزے سے نونو سال پورے کیے اور پھر انہوں نے ساری پاکستان کی ہسٹری بتاتے ہوئے انہوں نے آخر میں یہ بتایا کہ مجھے کس طرح اداروں کے ریاستی اداروں کے ذریعے مجھے وکٹمائز کر کے سادش کر کے میری حکومت کو ختم کیا گیا ٹھیک ہے یہ انہوں نے حقیقت بتائی اور اس کا سب کو پتا ہے کہ یہ حقیقت ہے اب اس میں کیا ہوا کہ جب یہ نواز شریف نے تقریر کی تو اس کو عوامی طور پہ بہت پذیرائی حاصل ہوئی بہت پذیرائی حاصل ہوئی جتنی آپ کہیں اتنی کام ہے اتنی زیادہ ہوئی ہے یعنی کہ اگر اس کے آپ سروے کرائیں تو سو میں سے نوے لوگوں نے وہ تقریر نواز شریف صاحب کی پسند کی کیونکہ سو میں سے نوے لوگی مہنگائی اور غربت کی چکی میں پس رہے ہیں اور ان کا کوئی مسیح نہیں ہے کوئی ان کو دم درود دارو دینے والا کوئی نہیں ہے جس سے وہ کہیں کہ یہ ہمارا مسیح ہے تو اس تقریر سے ان کو نواز شریف صاحب کا ایک مسیحائی پیغام ملا اور جس سے ان نے کہا کہ یہ شخص ہے جو ہمیں پھر عزت کی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں موقع دے سکتا ہے اچھا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا کہ جناب ساری ریاستی مشینری اور حکومتی مشینری اور اب یہ ساری جماعتیں مل کے انہوں نے آج آٹھ دن ہو گئے ہیں آٹھ دن ہو گئے ہیں وہ ثابت کر رہے ہیں کہ نواز شریف ایک غدار ہے نواز شریف نے انڈیا کو خوش کرنے کے لیے سارا کچھ کیا ہے اور وہ پاکستان کا دشمن ہے یہ ساری باتیں آپ سن رہے ہیں وہ ریاستی اداروں سے حکومت سے سب کے ٹی وی پہ جو بھی آپ خبر سنتے ہیں سارے اسی نواز شریف کی تقریر کے اوپر جو ہے وہ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں یہ ادارے اور ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جناب نواز شریف غدار اعظم ہے ایک بات دوسری بات جو نام نے آج سپوکسمن بنے ہوئے ہیں شیخ رشید صاحب اس نے ایک کھلے عام کہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے انڈیا کو خوش کیا ہے اور پاکستان کے خلاف تقریر کی ہے شبلی فراز نے کہا ہے کہ عمران خان نے نواز شریف نے پاکستان کے خلاف تقریر کی ہے عمران خان نے کہا ہے کہ نواز شریف نے پاکستان کے خلاف تقریر کی ہے اتنی زیادہ ان کے خلاف مہم اور یہ چلائی جا رہی ہے تو کیا مسلم لیگ نون فوت ہو چکی ہے ایک بات کیا نواز شریف کے چانے والے ختم ہو گئے ہیں کیا جو شور و اولہ تقریر کے دوران محسوس کیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا اور نواز شریف محبے وطن نہیں رہ گئے اور یہ شباز شریف صاحب نے کوئی ایک بیان دیا ہے کہ بھائی تم میرے بھائی کو اور تین بار پاکستان کے وزیر آزم کو یہ کس لکب سے پکار رہے ہو ٹی وی پہ کس نام سے پکار رہے ہو کون سے سرٹیفیکیٹ جاری کر رہے ہو ایک چپڑاسی سے لے کے چپڑاسی سے لے کے وزیر آزم تک یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف غدار ہے اور وہ الطاف حسین جیسا ان کے اوپر سلوک ہوگا اور اس کے اوپر ساری باتیں ہو رہی ہیں تو اس کے ریبٹل میں کوئی جواب آ رہے ہیں نہیں نہ آ رہا اس لیے مجھے یہ چوڑیاں بھیجی گئی ہیں کہ یہ جناب شباہ شریف صاحب کو دے دو یہ چوڑیاں یہ اس کو کہوں کہ یہ چوڑیاں پہن لے یہ چوڑیاں شباہ شریف صاحب کے لیے آئی ہیں کہ جو شخص ایک جلسی اور جلسہ نہ کر سکے نواز شریف صاحب کے حق میں کہ میرے بھائی کو تم کیا کہہ رہے ہو اور جو نون لیگ بھائی کے علاوہ جو تین بار وزیر رہ چکے ہیں سارے وہ سارے خاموش ہو کوئی پروگرام نہ کریں کوئی احتجاج نہ کریں کہ یار یہ نواز شریف کو تم انڈیا کا ایجنٹ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہو یہ کیا کر رہے ہو تم کوئی آپ نے دیکھا ہے جمعہ گزرا ہے توار گزرا ہے یہ سارے دن گزرے ہیں آٹھ دن ہو گئے ہیں کسی نے کوئی احتجاجی کال دی ہو کوئی ٹوکن سٹرائی کی ہو کوئی مادل ٹاؤن میں بھوکھر دھال ہی کر دی ہو کوئی کہیں سے جواب آئے تو کیا اس خموشی کو ہم سمجھ لے کہ نواز شریف غدار ہے شباز شریف یہ چوڑیے تمہیں بھیجی جا رہے ہیں یہ والی اب آگے بات کرتے ہیں اب دوستو میں یہ کہہ رہا ہوں مسلم لیگ نون کو کہہ رہا ہوں کہ لاہور میں کم از کم لاہور میں ایک بہت بڑی ریلی نکلنی چاہیے نواز شریف لور ریلی نواز شریف محبے وطن ریلی نواز شریف ہیرو پاکستان ریلی یہ ریلی نکلنی چاہیے لاہور میں نکلنی چاہیے کہ نہیں نکلنی چاہیے اب میں ریکویسٹ کر رہا ہوں شباز شریف سے ہوتے ہوئے دوستو یہ میری ویڈیو ایسی آپ نے گزارنی ہے کہ جو شباز شریف کے ڈرینگ روم تک بھی پہنچ جائے یہ ویڈیو آپ نے جو پہنچانی ہے نا یہ مریم نواز اور شباز شریف کے گھر تک پہنچنی چاہیے یہ ویڈیو کم از کم اس کے لیے میں خصوصی طور پر آپ کو کہہ رہا ہوں تو شباز شریف صاحب ریلی نواز شریف محبے وطن ریلی نواز شریف ہیرو ریلی نواز شریف لور ریلی اس ریلی کو ہونا چاہیے فوری طور پہ اس کا اتنی بڑی یہ ریلی ہو کہ ان سب کے موں ریلی ہی بند کرے گی شباز شریف آپ کو کہہ رہا ہوں مسلم نیقنون کے صدر آپ ہے چونیاں بھی بھیج رہا ہوں اور کہہ بھی رہا ہوں کہہ اس لیے رہا ہوں کہ آپ کو ساری دنیا کہہ رہی ہے سارے اخبارات کہہ رہے ہیں سارے صحافی کہہ رہے ہیں سارے وکلا کہہ رہے ہیں یہ ہم میں کہہ رہا ہوں میری جسٹس پارٹی کہہ رہی ہے سب کہہ رہی ہے کہ کچھ کرو لیکن تمہارے کان پہ جون تک نہیں رینگی اور نہ رینگے گی یہ بھی میں بتا دوں جو آدمی کل بھی اس نے جو پریس کانفرنس کی ہے اپنے کسی گلگت بلتستان کے الیکشن کے لیے اس میں یہ نہیں بتا سکا کہ جو نواز شریف نے تقریر کی ہے شباہ شریف صاحب آپ کو اس کے علم تھا تو کہتا ہے بات نہیں کرنی آپ اس کو لیڈر مان کے بیٹھے ہیں یہ وہ شباہ شریف نہیں ہے جو ایسے مائی کے گراتا تھا وہ فوت ہو گیا ہے یہ وہ شباہ شریف نہیں ہے کہ جو کہتا تھا میں گسیٹوں گا وہ فوت ہو گیا ہے یہ وہ شباہ شریف نہیں ہے جو کہتا تھا کہ میں اپنی جان کی بازی بھی لگا دوں گا وہ فوت ہو گئے اب یہ نواز شریف کے بغیر والا شباز شریف ہے یہ نواز شریف کے بغیر والا نمبر دو شباز شریف ہے یہ شیر نہیں ہے یہ شیر نہیں ہے یہ گیدڑ ہے یہ اپنی زندگی بچانے پہ لگا ہوا ہے اس کو لگتا ہے کہ شاید میں ایسے بچ جاؤں بھئی مسئیبتیں سب پہ آتی ہیں تو کیا مسئیبت آئے تو آپ سچائی کا رستہ چھوڑ دیں تو پھر چھوڑ دیں اگر آپ کو اتنی ہی ڈار ہے تو آپ چھوڑ دیں پہلے کرونا کا بہانہ کرتے رہے پہلے اے پی سی ہونے لگی تو آپ نے کہا جی بلاول نوجوان قیادت آگے آئے گی نوجوان قیادت آئے گی وہ اس کا تماشا بنا کیونکہ لوگ آپ کو آگے دیکھنا چاہتے تھے اپوزیشن لیڈر آپ ہیں پھر آپ جب آئی باری دوبارہ اے پی سی کی آپ نے کہا بزرگ قیادت شب مولان فضل امان قیادت کریں گے اور تم کس کھیت کی کس باغ کی مولی ہو تمہیں کہیں فریم میں سجا کے لٹکا دے کہیں تم تم میزیوں میں لگا دے کہ تم نے بوٹ بڑے اچھے پہنے ہوئے تھے جو سلاب میں استعمال کرتے تھے تمہارا کوئی کام نہیں ہے کبھی کہتے ہو نوجوان قیادت کرے گا کبھی کہتے ہو بزرگ قیادت کرے گا جو تمہارا بزرگ ہی نہیں ہے وہ بھی ثابت ہو گئے کہ بزرگ بھی توم ہو میرے خیال ہے تم بہترے گئے ہو اس دن آپ کہے تھے بندہ سترہ اور بہترہ جاتا ہے نا وہ والے ہو گئے ہو تو یہ جناب ریلی اگلی اطوار کو ریلی نکلنی چاہیے میرے یہ تجویز ہے اور میں پہلے شباز شریف صاحب کو کہہ رہا ہوں نہیں تو میں مریم نواز صاحبہ کو کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کے محبے وطن والی ریلی تین دفعہ وزیراعظم رہنے والے لورز نواز شریف لورز ریلی نواز شریف وہ ہمارا جسٹس پارٹی کا بھی وہ وزیراعظم تھا آپ سب کا تھا میں اس حوالے سے کبھی کبھی جسٹس پارٹی کے حوالے سے بات کر لیتا ہوں وہ صرف مسلم لیگ نون کا نہیں تھا وہ ہمارا ہمارا وزیراعظم تھا تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر شباز شریف صاحب نے اس ریلی کا نواز شریف محبے وطن ریلی کا اعلان نہ کیا نہ کیا دو دن کے اندر اندر تو پھر پاکستان جسٹس پارٹی اگلی اتوار کو تھوکر نیاز بیگ سے لے کے تھوکر نیاز بیگ سے لے کے سائیکلوں کی موٹر سائیکلوں کی اور گاڑیوں کی نواز شریف اور پاکستان لور ریلی یہ دو نواز شریف اور پاکستان لور ریلی وہ نکالے گی اور وہ ریلی تھوکر نیاز بیگ سے سیدھا نہر و نہر جائے گی اور وہاں پہ جلو موڑ سے واپس آکے تو پھر ٹھوکر نیاز پہ آکے ختم ہوگی یہ ریلی ہے اس کے لیے میں کالی پاکستان جسٹس پارٹی کی طرف سے احتیاطاً درخواست ڈپٹی کمیشنر صاحب کو دے دوں گا علاو کرنے کے لیے لیکن میں یہ شباز شریف صاحب کو اور مریم نواز صاحبہ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ریلی ہونی چاہیے نواز شریف محب وطن ہے تو یہ ریلی نکالو نون لیگ والو یہ ریلی نکالو آپ بلکل ہی چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہیں آپ بلکل ہی چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہیں بس جو نیازی کہتا ہے کہ تم ظلیل ہو تو کہتا ہوں نہیں ہم تو ظلیل نہیں ہیں وہ کہتا ہوں فلانے ہو تو وہ کہتا ہوں ہم تو فلانے نہیں ہیں بھائی تم بھی تو کچھ کرو جتنا بھی خرچ آئے گا اس ریلی پہ میں اپنی جیب سے ادا کروں گا لیکن یہ ریلی ہم نے نکالنی ہے یہ اگر نون لیگ والو نے نہ نکالی سن لو نون لیگ والا تو پھر یہ پاکستان جسٹس پارٹی کی ریلی ہوگی نواز شریف کے حق میں ریلی نکلے گی یہ یہ ریلی نکلے گی نواز شریف کے حق میں اگر آپ نے نہ نکالی تو ہم نکالیں گے اور نواز شریف صاحب کو ریکویسٹ کریں گے کہ آپ آڈیو خطاب اس میں اپنا ریلی میں خطاب بھی کریں گے وہ انشاءاللہ تعالی یہ 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 میرا آئیڈیا ہے اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب جو دوست اس ریلی میں آنا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ رابطہ کریں میں ان کو ٹیلی فون نمبر دے رہا ہوں وہ میرے ساتھ رابطہ کریں اس میں سارے پاکستان کے جھنڈے لے کے آؤ نواز شریف کی تصویریں لے کے آؤ انشاءاللہ جو اگلی اتوار آ رہی ہے یہ تین بجے ریلی ٹھوکر نیاز بیگ سے نکلے گی اور نہر کے دونوں طرف سے ہوتے ہوئے واپس ٹھوکر نیاز بیگ پہ آئے گی ٹھیک ہے منظور ہے آپ کو جو لوگ اس میں تعاون کرنا چاہتے ہیں جو ٹیلی فون نمبر ہے وہ اس کے ویٹس اپ پہ بھی آپ کر سکتے ہیں ویسے بھی رابطہ کر سکتے ہیں منصف اوان ایڈوکیٹ چیئرمین پاکستان جسٹس پارٹی اور زیرو تھری زیرو زیرو فور سیون ٹو فائی سیون فائیف ٹو اس پر رابطہ کریں ہم ان لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ نواز شریف غدار نہیں ہے وہ تین بار کا وزیر آزم ہے اس نے پاکستان کو آگے بڑھایا ہے پاکستان کو دنیا میں متعرف کرایا ہے ایٹمی قوت بنایا ہے موٹر ویز بچھائے ہیں اتنے چیزیں ہیں جو ہم اس دن بتانا چاہیں گے انشاءاللہ اور نواز شریف صاحب اس ریلی سے خطاب کریں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں خطاب کریں گے نواز شریف صاحب اس ریلی سے بہتر ہے کہ اس ریلی کی قیادت مریم نواز صحبہ کریں میں یہ کہہ رہا ہوں مریم نواز صحبہ آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ اس ریلی کی قیادت کریں ٹھیک ہے دوستو انشاءاللہ ہم یہ ریلی نکالیں گے اور دوستو کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو یہ فاروڈ اور شیئر اور اس کو لائک کرو اور اس میرے چینل قانونی ٹی وی کو سبسکرائب کرو یہ قانونی ٹی وی عوام کا ٹی وی ہے آپ کا ٹی وی ہے ہم سب کا ٹی وی ہے قانونی ٹی وی زندہ بار خدا حافظ موسیقی